سوشل میڈیا پر پیسے لے کر بھرامک پرچار کرنے والے انفلوینسز کے دن لدنے والے ہیں سرکار ان کے خلاف سخت گائیڈ لائنز لارہی ہے اس کے تحت انفلوینسز کو اب برینڈ پرموشن سے ملنے والے پیسوں کی جانکاری سوشل میڈیا پوسٹ پر ساجہ کرنی ہوگی چھپا نہیں بائیں گے اب آپ کچھ بھرامک پچار کرنے پر انہیں بھاری جرمانہ بھرنا پڑے گا کتنا ہے یہ جرمانہ سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے دس لاکھ سے پچاس لاکھ تک آج ہم اسی بودھے پر چرچہ کریں گے سمجھیں گے کہ کچھ انفلوینسز اپنے پرہاو کے کارن اور اس کے پرہاو کے بعد خود موٹی کمائی کر رہے ہیں اور بھولے بھالے یوزرز کو کیا کوئی بھرامک جانکاری تو نہیں دے رہے سرکار اب اسی پر کام کر رہی ہے یہ جو پرچار ہے سوشل میڈیا پر یہ اب سرکار کی ریڈار پر ہے اور اس کے لیے نئی گائیڈ لائنز آنے والی ہیں جو پرستاوت ہیں کتنی پرہاوی ہوں گی کب آئیں گی اس کے اندر کیا کیا ہے کیا واقعی میں سے بھرامک پرچاروں پر لگام لگ پائے گی اور سوشل میڈیا انفلوینسز کے لیے کیا دن تھوڑے سے مشکل ہونے والے ہیں مشکل نہیں ہوں گے ہم یہ نہیں کہیں گے لیکن ہاں ذمہ داری بھرے ہونے والے ضرور ہیں جو اب تک شاید نہیں ہوتے تھے ریپورٹ دیکھیں لٹرے خاص مہمانوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے بڑھتے دائرے نے بزنس ٹرینڈ کو بدل کر رکھ دیا ہے فیس بوک، انسٹاگرام، ٹوٹر ہو یا لنگڈن اب ان کا استعمال بیاپاری گتیویدھیوں کو بڑھانے کے لیے بھی خوب ہو رہا ہے اس لئے سوشل میڈیا کا بزنس سٹرکچر تھوڑا ہٹ کر ہے آمطور پر یہاں ویجیапنوں پر رنگ چڑھانے کے لیے انفلوینسر کا سہارا لیا جاتا ہے جن کی سوشل میڈیا پر بڑی فان فالوئنگ ہوتی ہے یہ انفلوینسرز ان فلاتفارمز پر پر پرڈک انڈوسمنٹ کے ذریعے موٹی کمائی کرتے ہیں کئی بار انفلوینسرز پیسوں کی خاطر انعاب شناب بھرامک اور فرجی ویجیапن بھی کر دیتے ہیں پچھلے دنوں کرپٹو آسٹس میں لاکھوں لوگوں کے نقصان کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ انفلوینسرز نے پیسے لے کر کرپٹو کرنسیز میں نویش کی سلا دی تھی اب سرکار نے سوشل میڈیا پر ایسے بھرامک پرچاروں پر روک لگانے کے لیے انفلوینسرز پر نکیل کسنے کا فیصلہ کیا ہے سرکار کی نئی گائیڈلائن کے تہت اگر کسی سوشل میڈیا انفلوینسر نے کسی بھی برینڈ کا پیسے لے کر پرچار کیا ہے تو انہیں اس برینڈ کے ساتھ اپنے اسوسییشن کی گھوشنا کرنی ہوگی اور ڈسکلیمر دینا ہوگا انفلوینسرز کو اپنے فان پولوئنگ کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ ایک ویجیابن کے تہت کسی پرڈاک کی تاریف کر رہا ہے اس کے لیے اسے پیسے ملے ہیں اگر انفلوینسر ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کو پینلٹی بھوگتنی پڑے گی اتنا ہی نہیں کسی بھرامک پرچار کا پہلی بار دوشی پائے جانے پر سنٹرل کنزیومر پرٹیکشن آثورٹی یعنی سی سی پی اے آروپی انفلوینسر پر دس لاکھ روپے تک کی پینلٹی لگا سکتا ہے دوبارہ بھی انفلوینسر بھرامک اور فرجی پرچار کرنے سے باز نہیں آتا ہے تو جرمانی گیراشی پچاس لاکھ روپے تک جا سکتی ہے اور آروپی انفلوینسر کے ویجیابن کرنے پر تین سال تک کی روگ بھی لگائی جا سکتی ہے بیاپار جگت میں انفلوینسر کا اتنا ادھک مہتو اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس بڑی فان فالوئنگ ہوتی ہے یہ ان اتبادوں پر یقین کر لیتے ہیں جس کا پرچار انفلوینسر کرتا ہے اس لیے کمپنیا نئے پیٹرن کی مارکٹنگ میں انفلوینسر کا بکھو بھی استعمال کر رہی ہے اس کے بدلے وہ انفلوینسر کو موٹی فیز بھی چکاتی ہیں سیدھی بھاشا میں کہیں تو جس ویقتی کے جتنے زیادہ فالوئرز ہوتے ہیں وہ اتنا ہی مہنگا انفلوینسر ہوتا ہے دراصل سرکار اس طرح کی نیم تو خوب بناتی ہے لیکن کیا اس کا سکتی سے پالن ہو پاتا ہے کیا گائیڈ لائن آنی کے بعد بھرامت پرچار کرنے کا دوشی پائے جانے پر کسی سیلوینسر یا انفلوینسر کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا جا سکے گا یہ تب تک سوال بنا رہے گا جب تک اس کا سکتی سے پالن نہیں ہوتا بیورو رپورٹ زی میڈیا